انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کو انفیکشن سے بجانے کے لیے مضامین مسلسل پیش کر رہی ہے اسکیبیس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اسکیبیس ایک اسکن ڈیزیز ہے اسکن ڈیزیز ہمارے ممالک میں ہمارے جیسا انوارمنٹ ہے موتدل انوارمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے اسکن کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم اس کے بعد یعنی کہ ابھی تو انفیکشن کنٹرول کے بارے میں بتا رہے ہیں پاکہ کسی اسٹیج پر ہم اسکن ڈیزیز کے بارے میں بھی فوری تفصیلی معلومات پیش کریں گے اسکیبیس ایک ایسے ہی پھیلنے والی بیماری ہے جس میں مریض کو بہت سخت قسم کی خارش اور دانے ہوتے ہیں اور یہ خارش رات کے وقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ بیماری سارکوپٹیس اس کے بی آئی کی سب ٹائپ ہومونس سے ہوتی ہے یعنی کہ سارکوپٹیس اس کے بی آئی ایک بہت ہی چھوٹا ایک انسیکٹ ٹائپ کی چیز ہے جو کہ یہ بیماری پیدا کرتا ہے اس کے داخلے کی تشریف یعنی ڈائیگنوسز مشکل نہیں اس کے بیماری کے اس کے مریض کو بتانے اور علامات سے پہچانا جا سکتا ہے اس کو کرنے والے مائٹ یا اس کے انڈے انڈے تلاش کی جا سکتے ہیں یہ مائٹ اور ایکس جس کے لیے ہمیں جلد کی سکریپنگ اس کے سکریپنگ لینی چاہیے یعنی کہ یہ بیماری جو ہے نا ایک مائٹ کے ذریعے ایک بہت ہی چھوٹے یعنی کہ انسیکٹ کے ذریعے یہ پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک بھی لے کرتا ہے اور وہ جو ایک لے کرتا ہے وہ ایک اچنگ پیدا کرتے ہیں وہ ایکس جو ہیں اور اس کے وجہ سے مریض جو ہے محسلسل خارش کا مریض بن جاتا ہے جب مریض اس کو اپنی اسکن کو سکریپنگ کرتا ہے تو اس کے ناخون کے اندر یہ ایکس اور مائٹ جو ہے خارش کی جگہ سے اندر اس کے ناخونوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ مائٹ اور ایکس جو ہے اگر مریض جو ہے کسی اپنی دوسری جسم کے دوسری جلد کو خارش کی وجہ سے کھجانے کی کوشش کرے گا تو یہ وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں یا مریض کے ہاتھوں میں اگر یہ اس مائٹ یا ایکس موجود ہیں اور کسی اور فرد کو اسے وہ ہاتھ ملاتا ہے یا کسی اور فرد کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ اس طرح اس کو بھی ٹانسر ہو سکتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس مریض کے لیے عام طور پر بہت ہی صاف سطرے گھروں میں جن میں اچھی ہائیجینی کنڈیشن ہے مگر گھر میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح حالت میں اور صاف سطری حالت میں نہیں رہتے اور وہ عام طور پر مختلف بستیوں میں ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں پر یہ بیماری خاص طور پر موجود ہوتی ہے تو وہ جو گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر یہ بیماری موجود ہو اور وہ اگر بچوں کو ہینڈل کریں گے یا گھر میں آئیں گے تو وہ بیماری کے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بندہ چجل احتیاط کرنی چاہیے مریض کا رافتہ دوسرے لوگوں سے نہ رکھا جائے جب تک مریض بالکل ٹھیک نہ ہو جائے اس کے بھی سائٹس یعنی کہ جو لوشنز ہیں وہ استعمال کیے جائیں گھر میں رہنے والے دوسرے افراد کو بھی بچاؤ کے لیے وہی علاج کیا جائے موجود مریض کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ اگر دوسرے افراد بھی اس میں یعنی کہ کھجلی کی بیماری میں اور اس خارش کی بیماری میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو وہی اس کے بھی سائٹس جو لوشنز ہیں وہ ان میں بھی استعمال کیا جاسکتے ہیں مریض کے کپڑے اور بستر اور چادر وغیرہ جو اس کے استعمال میں تھے روزانہ صبح گرم پانی سے اچھی طرح دھولیے جائیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ جس بستر پر مریض لیٹتا ہے یا موجود ہوتا ہے تو وہاں بر اس بیماری کے جو مائٹ ہیں ان کے ایکس اور وہ مائٹ موجود ہوتے ہیں اگر کوئی اور افراد جو کہ اس مرس میں مفتلا نہیں ہیں وہ ان چادروں پہ یا بستروں پہ یا صوفے پہ یا ان چیزوں پہ بیٹھیں گے تو ان کو بھی یہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے علاج شروع کرنے سے پہلے بھی مریض کو گرم پانی سے صاف طرح سے دھولے کپڑے بنائے جائیں تاکہ وہ مزید انفیکشن میں مفتلا نہ ہو اگر کوئی ساتھ میں انفیکشن ہو جائے تو اس کو بھی اچھی طرح دواؤں ہو یعنی میڈیسن یا انٹی بائٹنگ سے ٹھیک کیا جائے اور کریم جو انٹی سیپٹی کریم ہیں وہ اس کو استعمال کیا جائے گھر کو بھی ان مائٹ سے پاک کیا جائے یعنی کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو افراد اس مرض میں مفتلا ہیں اگر وہ صوفے پہ بیٹھیں گے یا کارپیٹ پہ بیٹھیں گے یا مختلف بیٹس کے اوپر مختلف بستر پہ یا فنیچرز پہ بیٹھیں گے تو یہ جو مائٹ ہیں سارکوپیس اس کے بی آئی کے وہ وہاں ٹرانسمنٹ ہو جائیں گے ان کے ایکس وہاں ٹرانسمنٹ ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کو ان مائٹ سے اور یہ جو مائٹ سے پاک کیا جائے تاکہ دوسرے افراد اس میں مبتلا نہ ہو سکیں